عمران خان کا بڑا انکار نگران حکومت کا نون لیگ کے سامنے یوں ٹرن کیوں تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں درائے نے بتایا کہ عمران خان نے عدالت کے روپ روپ بیان دیا ہے کہ اڑیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا میں اٹک جیل میں ارجسٹ ہو گیا ہوں شیئرمن پیٹی آئی نے کہا کہ مجھے اٹک سے اڑیالہ جیل نہ منتقل کیا جائے میں اپنے وکلا سے کہوں گا کہ درخواست واپس لے لیں سرائے کا کہنے کہ اٹک جیل میں عملے کے ساتھ عمران خان کی اچھی انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے اور وہاں پر ان کی خواہشات پوری کی جا رہی تھیں جس کی وجہ سے وہ اٹک جیل ہی میں رہنا چاہتے تھے لیکن اب ان کو اڑیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے نگران وزیر داخلہ سرفراس احمد بکٹی نے سابق وزیر آسم نواز شریف کی گریفتاری پر بیان کے حوالے سے وزاعت دے دی انہوں نے کہا کہ بیان کو سیاکو سباک سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا نگران حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں یہ بات خوش آئند ہے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں نگران وزیر داخلہ نے مسید کہا کہ پاکستان کی عوام کا ایک بڑا حصہ انہیں خوش آمدید کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہے وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا چہمہ گوئیاں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کی حقیقت کے آئینے سے دیکھنا ہوگا نگران حکومت اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کرے گی خیال رہے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ خان نے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کے بیان کو حص سے تجاوز قرار دیا تھا